پچھلے دو سالوں سے آئی پیل میں شاندار پردرشن کرنے والی ڈیلی کیپٹلز دو ہزار بائیس کے میگا آکشن میں جہاں کچھ بڑے کھلاڑیوں پر اپنا ہاتھ ساف کرنے میں کامیاب رہی وہیں اپنے کچھ پرانے کھلاڑیوں کو دوبارہ خریدنے میں ناکام رہی لیکن آئی پیل کے میگا آکشن میں سب سے چھوٹے پرس کے ساتھ اترنے والی ڈیلی کیپٹلز نے کئی ٹیموں سے بہتر کام کیا ہے اور اب ان نئے کھلاڑیوں کے ساتھ وہ چیمپئن بننے کی تیاری کرے گی دلی کی ٹیم میں جہاں کاغیسو رباڑا، روی چنزن اچوین اور شمرہ ہٹوائر جیسے کھلاڑیوں کو گوا دیا وہیں اس نے شاردل تھاکور، قلدیب یادب اور ڈیویڈ وارنر کو اپنے پالے میں کرنے میں سفلتہ حاصل کی ڈیلی کیپٹلز کے بیٹس مین کی بات کریں تو ٹیم میں پہلے سے دشیب پنت سولہ کروڑ، رتھوی شو ساڑھے سات کروڑ میں موجود تھے اور اب ڈیویڈ وارنر کو چھے کروڑ پچیس لاکھ، سرفراز خان کو بیس لاکھ، وکٹ کیپر کیز بھرت کو دو کروڑ، مندیر سنگھ کو ایک کروڑ دس لاکھ، ٹیم سائفلٹ کو پچاس لاکھ، یش دھل کو پچاس لاکھ اور رپل پٹیل کو بیس لاکھ میں خرید لیا ہے وہیں آلڈ راؤنڈرز کی بات کریں تو اکشر پٹیل نو کروڑ میں پہلے سے ٹیم کے ساتھ تھے اور اب مچل مارچ کو چھے کروڑ پچاس لاکھ، شاردل چھاکر کو دس کروڑ پچھتر لاکھ، کملیش ناغر کورپی کو ایک کروڑ دس لاکھ، راومین پاول کو دو کروڑ اسی لاکھ اور اشون حبار کو بیس لاکھ روپے میں خریدا ہے وہیں دلی کی گیندبازوں کی بات کریں تو انٹرک نورکیہ ساڑھے چھے کروڑ میں ٹیم کے ساتھ تھے اس کے علاوہ مستفیزور رحمان دو کروڑ، کلدیب یادف دو کروڑ، خلیل احمد پانچ کروڑ پچیس لاکھ، چیتن ساکریا چار کروڑ بیس لاکھ، پروینڈ دوبے پچاس لاکھ، لنگی انگیڈی پچاس لاکھ اور وکی اتول کو بیس لاکھ روپے میں خریدا ہے کچھ اس طرح بنے گی پلائنگ الیون پچھلے سالوں کے مقابلے ڈیلی کیپٹلز اب نئی دشاں میں اپنی پلائنگ الیون بنا کر اترے گی جہاں پچھلے آئی پیل کے مقابلے بلے بازی میں ڈیلی کیپٹلز کی گہرہی بڑی ہے وہیں گیندبازی میں اس کا وجہ تھوڑا ہلکہ ضرور ہوا ہے ڈیلی کیپٹلز کی سمبھاوت پلائنگ الیون کی بات کریں تو پرتوی شاہ، ڈیویڈ وارنر، مندیب سنگ، رشاپ بنت، میچل مارش، راومن پاول، شاردل تھاکر، اکشر پٹیل، انرک نورکیا، چیتن ساکاریا اور کلدیب یادو ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں تو دوستو ڈیلی کیپٹلز کی اس نئی پلائنگ الیون پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ ٹیم اس بار آئی پیل چیمپئن بننے کا دمخم رکھتی ہے؟ ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور آئی پیل دو ہزار بائیس سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ